ہر اہلِ ایمان محبتِ رسول کا دعویٰ کرتا ہے آپ کی حیاتِ مبارکہ کے وقت اہلِ ایمان آپ پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کرتے تھے آپ کی فوت ہونے کے بعد بھی اہلِ ایمان آپ کی بعد پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اس لئے اللہ کا فرمان ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یخبیبکم اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی اپنے محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتبا کرو آپ کی ہر بات کو تسلیم کرو یخبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ اس کے بدلے تم سے محبت کرے گا فرشتے محبت کریں گے اور مرنے کے بعد اللہ تمہیں اپنی جنت کا وارث بنا دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اگر آج بھی ہم محبت رسول کا تقاضہ کرتے ہیں تو اس عید کریمہ پر عمل کرنا ہوگا فَتَّبِعُونِ محبت کی پیروی کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہوگا اور آپ کے مخالفین کی سرکوبی کرنی ہوگی ان کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی جو میرے نبی کے مخالفین ہیں میرے نبی کے صحابہ کے مخالفین ہیں آپ کا فرمان ہے جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو اور جو نبی کے صحابہ کو برا بلا کہے اس کو کوڑے مارو سراکہ بن مالک جب آپ کا مخالف تھا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں اور یہ خبر اہل مدینہ کو پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کی رسول آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سارا مدینہ باہر نکل جاتا ہے آپ کے استقبال کے لیے ہیں آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہیں کتنی محبت تھی سراکہ بن مالک آپ کا تحقوب کرتا ہے آپ کو تلاش کرنے کے بعد قتل کا بنصور بناتا ہے کون جا رہے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سراکہ قریب پہنچ جاتا ہے کتنا یقین تھا میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ اللہ ہے ان اللہ معنا سراکہ بن مالک قریب پہنچ جاتا ہے آپ اس کے لیے بددعا کرتے ہیں اور اس کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا ہے چیخو بغار کرتا ہے مجھے اس مصیبت سے نکال لیجئے آپ پھر دعا کرتے ہیں نکل جاتا ہے پھر شیطان اس پر حملہ کرتا ہے پھر گھوڑا دھس جاتا ہے پھر نکل جاتا ہے آپ نے کہا کہ واپس پلٹ جاؤ اور آنے والے لوگوں کو میری خبر نہ دینا میرے تعاقب میں کوئی نہ آئے ہیں وہی سراکہ بن مالک مسلمان ہو جاتا ہے ایک وقت تھا وہ آپ کا مخالف تھا آپ کا خون کا پیاسہ تھا اور ایک وقت آیا وہی سراکہ بن مالک مسلمان ہو گیا اور اللہ کی رسول نے فرمایا تھا سراکہ تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو کیسرو کسرا کے کنگن نہ پہن لے بیمار ہو جاتے ہیں دیکھئے یقین لوگوں کو یقین نہیں میری محمد کی بات پر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو علم ہے آپ کے فرمان کا لیکن یقین نہیں بیمار ہو جاتے ہیں حکیم کہتا ہے چند گھنٹے ہیں چند دن ہیں تیری زندگی کے وہی سراکہ بن مالک کہتا ہے میں نہیں مر سکتا میرے نبی نے یہ کہا تھا کہ تُو نے کیسرو کسرا کے کنگن پہننے ہیں دیکھنے ہیں ابھی تو کیسرو کسرا فتح نہیں ہوا میں کیسے مروں یقین تھا صحابہ کو اللہ کی رسول کی بات پر اور آج ہمیں یقین نہیں ہم حدیث کو سن لیتے ہیں حدیث کا مقام ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے جوہلا کو جوہلا دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا لیکن حقیقت میں وہ دشمنی کر رہے ہیں نبی کی مخالفت کرتے ہیں جس چیز کو اللہ کی رسول نے منع کیا سرنگی کو ساز کو موسیقی کو ڈھول کو ایک رویت میں آتا ہے کہ ڈھول بجانے والے پر اللہ کی رسول نے لانت فرمائی اور آج بارہ ربیل اول کو بینڈ اور باجیں بجائے گئے عورتوں کا ڈانس کیا گیا موسیقی چلائی گئی ہے بھائیو ہمیں اتنا یقین ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رسول کی لانت ہے ہمیں شک ہی نہیں ان لوگوں پر کسی کے اگر دل میں شک ہے وہ اپنے شک کو نکال دیں اللہ کی رسول کا فرمان ہے کہ ڈھول بجانے والے پر اللہ کی رسول کی لانت ہے ان لوگوں نے ڈھول بجائے موسیقی بجائی یہ لانتی ہے یہ جنت کے راہی نہیں ہے یہ اس راستے پر غامزہ نہیں جو راستہ جنت کو جا رہا ہے یہ اس راستے کے راہی ہیں جو راستہ جہنم کو جا رہا ہے اور اس میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں صحابہ نبی پر اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے اور یہ لوگ نہ نماز پڑھنے والے ہیں نہ دین کا فہم رکھنے والے ہیں نہ دین کا علم رکھنے والے ہیں عہد کے میدان میں بارہ لوگ رہ گئے تھے اللہ کی رسول کے ساتھ سلم آپ نے فرمایا کون مقابلہ کرے گا ان مشرقین کا ایک ایک انساری شہین ہو گئے ہیں تلہا بن عبید اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تینوں کو روکتے ہیں آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں آپ اپنا سینہ سامنے کر دیتے ہیں کہ جو تیر بھی میرے محمد کی طرف آئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے سینے پر لگے یہ تھی محبت ان کو محبت نہیں بھائیو شیطان کے پیروکار ہیں تلہا بن عبید اللہ چھلی ہو جاتے ہیں ستر زخم لگ جاتے ہیں لیکن نبی کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دیتی ہیں ایک یہودی عورت اللہ کی نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی ایک صحابی اٹھتے ہیں اور جا کر اس کا گلہ دبا دیتے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے آج حالات ایسے نہیں ہیں اصل تقاضی یہی ہے کہ اللہ کی نبی کے مخالفین کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے ایک نبینا صحابی اپنی لونڈی کو جس کے اندر اس کے دو بچے بھی تھے جس میں سے دو بچے پیدا ہوئے تھے وہ لونڈی نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی نبینا صحابی ہیں کھنجر لے کر سینے پر چر جاتے ہیں اور سینہ چیر دیتے ہیں اس کو محبت کہتے ہیں بھائیو بارہ ربیل اول کو جلسے اور جلوس نکالنا ڈھول اور باجے اور بین بجانے موسیقی چلانا ڈانس کرنا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو اللہ کی رسول کی جو شریعت ہے اس کے اندر یہ کام نہیں ہے یہ شیطان کی شریعت کے پیروکار ہیں شیطان کی شریعت کے پیروکار ہیں صحابہ نے ایک ایک دشمن کو پکڑ کر قتل کیا عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو رافع کو قتل کیا قلعے میں جا کر بارہ دروازے کھولتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں اور آخری دروازے کے اندر وہ ابو رافع یہودی جو نبی کا دشمن تھا عبداللہ بن عطیق جا کر اس کی گردن کو اتار دیتے ہیں اور گردن لاکر نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں یہ آپ کا دشمن تھا لیکن ہماری محبت کہا ہے بھائیو ہم بھی پیروکار ہیں آج نبی تو نہیں نبی کی سنت تو موجود ہیں نبی کی اقوار تو موجود ہیں نبی کے فرمان موجود ہیں نبی کی احادیث موجود ہیں ہماری اس سے کتنی محبت ہے فتح مکہ کے موقع پر چھے آدمیوں کا نام لے کر کہا اللہ کی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ لوگ قابے کے پردوں میں بھی چھپ جائے تو ان کو وہاں بھی قتل کر دینا ابن خطل قابے کے پردوں میں چھپ جاتا ہے لوگ پکڑتے ہیں مقام ابراہیم کے درمیان میں لاکر اس کی گردن کو اتار دیتے ہیں اور آج لوگ اللہ کی رسول کی احادیث کا مزاق اڑاتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اہلِ ایمان کے لیے لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں یہ منافق نہیں جانتے ہیں یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر چاہے وہ اللہ کی آیات کیوں نہ ہو محمد کا فرمان کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم مزاق کرتے ہیں سنتِ رسول پر مزاق کیا جاتا ہے اللہ کے احکامات کے بارے میں ایسے الفاظ بیان کیا جاتے ہیں جن کے کہنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا قانون ہے چور کے ہاتھ کٹے جائیں اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر کہنے والے کہ یہ ظلم کا قانون ہے اس الفاظ کے کہنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو زبان سے یہ الفاظ کہیں کہ یہ اللہ کا قانون ظلم کا قانون ہے انسان مسلمان نہیں رہتا ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے یہ شریعت کے مزاق اڑاتے ہیں نبی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ مزاق شروع کر دیتے ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو کیسے مسلمان کہیں ہیں یہ اللہ کے قانون کے باغی ہیں بھائیو حضرت خویب رضی اللہ تعالی عنہ غرفتار ہو جاتی ہیں یہ تھے صحابہ جو نبی پر اپنی جانے گربان کیا کرتے تھے آج نبی تو نہیں نبی کے فرمان تو موجود ہیں نا ابو صفیان کہتا ہے کہ اگر تیری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم آج تم اپنے گھر میں یاشی کرتے ہیں آرام سے رہتے ہیں حضرت خویب رونے لگ جاتے ہیں کہ میری جان کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں محمد کے پاؤں میں کانٹے کو برداش نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے صحابہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے کیوں نہیں لے کے آ سکتے بھائیو کیوں نہیں اپنے دلوں میں ایمان کو پختہ کر سکتے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں بڑے ہی پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو تو پھر کسی اور کی محبت نہیں آسکتی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بھی ہے اور لوگوں کی محبت بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے اور اہل شرکی بھی محبت بھی ہے جب اللہ کی محبت آ جائے پھر کسی اور کے قول کو ہم مان نہیں سکتے کیا کچھ نہیں ہوا باران ربیل اول کو شریعت کا مزاق اڑایا گیا اور یہ کام آج کے دور کی ہیں پہلے دور کے نہیں یہ نیکی نہیں بھائیو ان کو نیکی کہنے والے گمراہی میں مبتلا ہیں ان کو نیکی سمجھنے والے بھی گمراہی میں مبتلا ہیں ان کو دیکھنے والے بھی اور ان کی تعریف کرنے والے بھی انسان صحیح راستے پر نہیں ہیں کیوں دین آسمان سے نازل ہوا دین اللہ کی رسول نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عمل کر کے دکھایا تابعین تبا تابعین محدیسین آئینما ایک لڑی ہے اس دین کی اس لڑی کی اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے عید ملاد و نبی کے موقع پر یہ کام کیا عید ملاد ملائی ہو کیک کاتے ہو نمازیں پڑی ہو موسیقی چلائی ہو ڈول اور باجے بجائے ہو کوئی ایک شخص بھی دکھا دیجئے ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں اپنے امام سے ہی اس بات کو ثابت کر دیجئے کہ امام و حنیفہ نے یہ کام کیا ہو کہیں ثابت نہیں کر سکتے پھر جب ثابت نہیں کر سکتے یہ دین نہیں پھر ان کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہوگا اپنے بچوں کو اپنی نصروں کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ بارہ وفات کا دین ہے بارہ ربیل اول عید ملاد کا دین نہیں اپنی نصروں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دیجئے کہ یہ اللہ کی رسول کے دشمن ہے یہ اللہ کی رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں یہ بات عقیدہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ جب تک ہم اپنی نصروں کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک ہم شریعت کا حق ادا نہیں کر سکتے بھائیو یہ دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے شریعت اتبعو ما انزل علیکم ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء اتباع کس کی کرنی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اتباع کس کی کرنی ہے جو اللہ کی رسول نے ہمیں بیان کر دیا اتباع کس کی کرنی ہے جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا خیر القرون قرنی سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ان تین عدوار میں عید ملاد النبی کا نام و نشان موجود نہیں ہے یہ کام اہل ایمان کا نہیں ہے بھائیو اہل شرک کا یہ کام ہے اہل توحید کا نہیں ہے اہل بیدت کا یہ کام ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہمارے غلطیاں کو معاف فرماتے ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے بیماروں کو وہ شفائی کامل آتا فرما چھوٹے بھائی کی بچی بیمار ہے سیریس حالت میں ہیں آسٹیکل میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیحت کامل آتا فرما ایمان والی زندگی دیں معذوری سے بچا دیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو صحیحت کامل آتا فرما دیں پچیس تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہے سید طیب رحمان زیدی کا سب ساتھی تشریف لائیں بڑے بھائی آ رہے ہیں اور یہ موقع ہے کہ ہم نے تین مساجد میں بچوں کا مقابلہ کروایا تھا کہ جس بچے نے چالیس نمازیں چالیس دن نماز باجماعت ادا کی تکبیر اولہ کے ساتھ ان کو انعام دیا جائے گا اور اندازی کے ساتھ ایک سیکل انعام دی جائے گی بچوں نے شمولیت اختیار کی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے نمازیں پڑی ہیں کچھ بچوں نے مستقل دو سو نمازیں تکبیر اولہ کے ساتھ پڑی ہیں کچھ نے ایک سو نوے ایک سو اسی ایک سو ستر ایک سو پچاس تک نمازیں پڑی ہیں یہ ایک شوق دلانے کے لیے ہم بچوں کو نمازی بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمالے ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمالے اور ایک بچے نے قرآن پاک عفظ کیا ہے ادارے کی طرف سے اس کو ہم سیکل کا انام دیں گے آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں دوستوں کو بھی لے کر آئیں اس درس قرآن میں شمولت اختیار کریں ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحضی اللہ فلا مزلنا ومن يزلل فلا هادینا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واہده لا شريک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشہدو ان محمد محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من امزه ونقفه ونفسه قل ان کنتم دعبون اللہ فاتبیونی احمدكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیتا على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید سبحان ربکا رب الهزت واسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين موسیقی